جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ ہوں میرا چھوٹا بھائی میرا بڑا بیٹا اور میرا چھوٹا بیٹا پہلاد گل کر لیے آج ہم ایک میسیج دینے کے لیے آئے آپ سب لوگوں کو اور وہ میسیج یہ ہے کہ ہم بے جا اور بلا وجہ کی تنخید کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پر اور وہ یہ ہے کہ باجے نہیں بجانے چاہیے گاڑی کے باہر نکل کے جھنڈے نہیں لے آئی بلیو کہ جو موقع خوشی کے موقع ہوتے ہیں ان کو بھرپور سیلیبریٹ کرنا چاہیے لیکن کچھ حدود و خیوت کے ساتھ رہ کے دوسروں کو ہم تنگ نہ کریں دنیا بھر میں آپ کہیں چلے جائیں کہیں پہ فوٹبال چیمپئنشپ جیتی جاتی ہے کہیں پہ ان کا یومِ آزادی ہوتا ہے کہیں پہ ان کا نیشنل ڈے ہوتا ہے دبائی کی بات کر لیں امریکہ کی بات کر لیں آپ کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے لوگ ہیں ایسا ہے شامی صاحب اور شامی صاحب کو میں بھی ان کا بڑا بھائی ہوتے ہوئے بھی اور یہ مجھے ابو کا درجہ بھی دیتے ہیں دور کے پر اللہ تعالیٰ اس کا زندگی دے موجود ہیں ان کی محنت ان کی لگن پورا پاکستان ہن نہیں بھی جانے تیری تعریف کرنے تو بات ہے بات ہے تیری تعریف کرنے پورا پاکستان ان سے جتنا پیار کرتا ہے الحمدللہ ہم جب ان کے ساتھ جاتے ہیں لوگ جتنی محبت کرتے ہیں ان سے اور ہر طبقے کے لوگ جتنی محبت کرتے ہیں یہ جتنی مسکراہتیں باڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اس کا عجر دیتا آپ کو عزت کی شکل میں بھی آپ کی محنت اور آپ کو جو مونیٹری ٹرمز ہوتی ہیں ان کی شکل میں بھی تو ہمارے پیارے بھائی نے ایک عدد بہت محنت سے ہم نے ان کی سٹرگل زیرو سے اب تک دیکھی ہے ہم جانتے ہیں سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں گرمیوں کی چل چلاتی ہوئی دھوپوں میں یہ ریکارڈنگ کرنے کے لئے کس طرح سے جاتے رہے کس طرح سے محنت کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت بہت کا سمرین کو دیا ہے تو اس کی مبارک آپ کو اس گاری بیٹھے کیسا لگا پہلی دفعہ جب میں اس گاری میں بیٹھا مجھے یہ بہت فرشت اپریشن بہت اچھی لگی تھی کیونکہ باہر سے گراب دیکھے بہت چھوٹی لگتی سمجھ لیں اندر آتے تو یہ لگزوریس ہے کمفٹربل ہے رومی ہے اور اس کی سپرید اچھی ہے اور اس کی ہائنلنگ بہت اچھی ہے تو مچ کنگراجلیشنز اور آج ہم نے پہلاج کو بھی بہت سیفٹی کے ساتھ اس کی سنروف سے باہر نکالا پاکستان کا یوم آزادی یوم آزادی یوم آزادی منا سکیں شامی صاحب نے بھرپور باجے بجائے میرا ٹیک اس پہ یہ ہے میں غلط ہو سکتا ہوں یہ ہماری اپینین ہے کہ ہمیں ان دنوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیئے ہم وہ قوم ہیں اب ہم وہ قوم ہیں جس نے بڑی دہشتگردی دیکھی ہے جس نے بڑی بہت برا ٹائم دیکھا ہے جس نے بڑی لاشیں دیکھی ہیں اس قوم کو سیلیبریٹ کرنے کا وقت ملنا چاہیے ہم نے چیمپئن سوفی جیتی ہم نے اس کو بھرپور انداز میں بنایا بہت کم مواقع اب آپ دیکھیں اولمپکس چل رہا ہے ایک میڈل نہیں جیت سکے ایک میڈل جیتنے کی خوشی ایک میڈل جیتے ایک میڈل جیتے ایک میڈل جیتے تو کتنا دکھتی بات ہے دوسری بات جید تو ہمارے بات کم سیلیبریشن کی مواقع ہوتے ہیں سیلیبریٹ کیجے کوئی ایک وقت مقصود ہونا چاہیے اگر آپ انوئے بھی ہوتے ہیں کسی کے باجا بجانے سے تو مانس کر دیجے جانے دیجے لیکن ہم نے ایسا باجانے بھی جائے اس سے کوئی نوئے ہو تو مانس کر دیجے سو لیٹس سیلیبریٹ ہیپی انڈیپیننس دے آئیے آج دن بھرپور طریقے سے مناتے ہیں کل کے دن سے پھر سے کام پہ لگ جاتے ہیں دل پاکستان جان پاکستان دل پاکستان جان پاکستان یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائد آزم تیرا احسان احسان ہم یہی بات کر رہے تھے کہ قائد آزم نے ملک میں باجا بجانے کے لئے نہیں دیا تھا لیکن کبھی کبھی باجا بجا کے خوش ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور خوشی منائیں سیلیبریٹ کریں نئی انرجی پیدا کریں اپنے اندر اور پھر بحثیت قوم نئے سرے سے کام پہ جت جائیں شامی صاحب شامی صاحب آپ کی محنت آپ کی ایفرٹ آپ کی سٹرگل جو آپ نے باجا بجانے میں لگائی اس پر آپ کو مبارک ہو اور ماشاءاللہ یہ جو آوڈی آپ نے لی ہے بس یہ ٹھیک ہے بس اتنے کافی آوڈی لے لی ہے تینکیو آپ جو پیار ہمیں یوٹیوب پہ دیتے ہیں آپ جو شامی کو پیار دیتے ہیں آپ جو پہلاس کے لئے محبت رکھتے ہیں ہم تینوں مل کر کہتے ہیں شکریہ پاکستان شکریہ شکریہ